بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو لیکشن میں میں آپ کو چکھانے جا رہا ہوں کہ ایک پراپر طور کے اوپر آپ اپنی ویڈیو کو کیسے اپلوڈ کریں گے اور کیا صحیح طریقہ ہے اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا جس کے مطابق آپ لوگوں کو کی ورڈ کے مطابق ویوز آئیں اور اگر آپ کا چینل مانیٹرائز ہوا ہوا ہے تو آپ کو صحیح ریویڈیو جنریٹ ہو سکے یہ یاد رکھیے کہ جو ٹرافک آپ لوگوں کے چینل کے اوپر کی ورڈ کے ذریعے آتی ہیں وہ ریل ٹرافک ہوتی ہے اور آپ کو اپنے چینل کے اوپر ٹرافک کی ورڈ سے ہی لانی چاہیے سوشل میڈیا ورڈسپ اور فیس بک وغیرہ پہ ہم لوگ جب اپنی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو اس سے جو ٹرافک آتی ہے وہ ٹرافک آپ کو وہ فائدہ نہیں دیتی ہے جو ٹرافک آپ کو آپ کے کی ورڈ کے ذریعے آنے والی ٹرافک فائدہ دیتی ہے تو آج کی ویڈیو یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے مکمل طور پہ ایک فائدہ مند ہونے والی ہے تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے آپ لوگ اپنی ویڈیو کو آپ کو اپلوڈ کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب آپ لوگ ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے لیے آپ اپلوڈ ویڈیو پہ جاتے ہیں تو جو ویڈیو آپ لوگ اپلوڈ کرنے لگے ہیں کمپیوٹر کے اوپر اس کے نام سے لے کر ان تمام کو آپ نے دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ دیکھیں اب میں نے اس ایرو پہ کلک کیا یا سیلیکٹ فائل کے اوپر کلک کیا تو اب میں نے اپنے کمپیوٹر سے اس ویڈیو کو یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ جو میں نے ویڈیو وہاں پہ رکھی ہوئی ہے اس کا نام کیا ہے یہ دیکھیں میں جو ویڈیو آج میں آپ لوگوں کے سامنے اپلوڈ کر کے آپ کو میں دکھا رہا ہوں آج ہم ایک ویڈیو بنانے لگے ہیں جس کا نام ہے ہاؤ ٹو ڈیزائن آ شرپت گلاس ان کورل را اس نام کو آپ لوگوں نے ایف ٹو کو پریس کر کے کنٹرول سی سے آپ نے اس کو کوپی کر لینا ہے اور اس کو ڈبل کلک کر کے ویڈیو کو آپ نے اپلوڈ کر لینا ہے اب یہ یاد رکھیے کہ یہی نام آپ لوگ یہاں پہ بھی دیکھ سکیں گے جو آپ کو اس جگہ پہ یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب ٹائٹل کے اندر اس نام کو آپ لوگوں نے یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے جبکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کا نام آگے یہاں پہ لکھا ہوا ہے پہلے سے لکھا ہوا ہے اپلوڈ ڈیفارڈز کے ذریعے اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ یہ اپلوڈ ڈیفارڈز کیسے سیٹ کرتے ہیں اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آپ لوگ کیسے اپنے چینل کے اپلوڈ ڈیفارڈز کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ لوگ لگتار دیکھتے جائیے یہ ویڈیو آپ کے بہت کام آنے والی ہے اور اس ویڈیو کی مدد سے آپ لوگ اپنے چینل کے اوپر لا سکیں گے کی ورڈ کے ذریعے ٹرائفک اور جس کے ذریعے آپ کو ریوینیو بھی اچھا جنریٹ ہو سکے گا کم اگر ویو بھی ہوں گے تو اس کے باوجود بھی آپ کو اچھا ریوینیو ملے گا یہ یاد رکھیے گا کہ ٹرائفک آپ کو کی ورڈ کے ذریعے لانی ہے نہ کہ سوشل بیڈیا یا شیئرنگ کے ذریعے اب آپ لوگ یہ دیکھئے کہ میں نے ہاو ٹو ڈیزائن آشربر کلاس انکورل را اس کا ٹائٹل دے لی ہے جبکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈسکرپشن میں پہلے سے کچھ چیزیں موجود ہیں یہاں پہ جیسے کہ سبسکرائب ٹو بائی چینل لائک ایس فان فیس بوک ویب سائٹ میری اور ہیش ٹیک کے ساتھ اوزر کمپیوٹر کالیج اس ویڈیو کی جو مین ڈسکرپشن ہے میں فرس لائن پہ لکھ دیتا ہوں جیسے کہ دس ویڈیو ایز اباؤٹ اور اس کو بھی میں اسی طرح سے پیسٹ کر دیتا ہوں یاد رکھئے کہ یہ جو ٹائٹل کا جو کی ورڈ ہے یہ تین جگہ پہ لازمی ہونا چاہیے اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ جو فائل کا نام اور اسی طرح سے ٹائٹل اور کی ورڈ کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے یہاں پہ جبکہ میں ہیش ٹیک کے اندر یہاں پہ ہیش ٹیک کورلڈ را دے دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے اب آپ لوگوں نے ہیش ٹیک بھی لگا دیا ہے اور یہ دیکھئے کہ یہ جو میں نے ہیش ٹیک دیا ہے اپنے اس چینل کا نام لونر کمپیوٹر کالیج یہ جب آپ ایسے لگائیں گے تو جو بھی آپ کی ویڈیو کو اپن کرے گا اور اگر اس ہیش ٹیک پہ کلک کرے گا تو صرف وہاں پہ آپ ہی کی ویڈیو آپ لوگوں کو نظر آئیں گی اب یہ دیکھیں کہ اب میں آپ کو اس کا تھم نیل دکھاتا ہوں اب آپ نے اس کا تھم نیل جو ہے وہ اپلوڈ کر لینا ہے تھم نیل میں آپ لوگوں کے سامنے لا رہا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کا جو تھم نیل ڈیزائن کیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کورلڈرہ شربت گلاس یہ اب آپ دیکھیں میں نے اس کو بھی یہی نام دیا ہوا ہے یہاں پہ اور میں نے یہ آپ کے سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تھم نیل کورلڈرہ شربت گلاس اس کو بھی میں نے یہ کیورٹ دیا ہوا ہے اب یہ میں نے اپلوڈ کر لیا ہے یہاں پہ اور کورلڈرہ میں لا شربت گلاس بنائیں کورلڈرہ شربت گلاس اس کو بھی جو میں نے کیورڈ دیا ہے تھم نیل کو وہ بھی میں نے وہی دیا ہے یاد رکھئے کہ جو فائل یوٹیوب اپنے لیے بھی اپلوڈ کرتی ہے اس کا بھی آپ کے سرچ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور کہیں پہ آپ کا تھم نیل سامنے آتا ہے کہیں پہ آپ کا ٹائٹل سامنے آتا ہے تو تمام کی تمام چیزوں کو آپ نے ایک پروپر نیم کے ساتھ آپ نے سیٹ کرتے چلے جانا ہے یہ بات جاتا رکھئے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو پلی لسٹ کے اندر ڈال دینا ہے تو میرے پاس جتنی بھی کورلڈ راک کی پلی لسٹ ہیں میں نے اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیا ہے اور اب آپ نے یہاں پہ ٹائگ ڈالنے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے بھی میرے پاس کچھ ٹائگ موجود ہیں یہ اپلوڈ ڈیفالٹس کے اوپر ہیں یہ میں ویڈیو کو ابھی آپ لوگوں کو اپلوڈ کرنے کے بعد ساتھ ہی سمجھا دیتا ہوں کہ آپ لوگ اپلوڈ ڈیفالٹس کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ ضروری طور کے اوپر ویڈیو کے آپ لوگ یہ ٹائگ ڈالیں گے اسی سے ٹائفک آپ کے ویڈیو کے اوپر آتی ہے ویڈیو کی ٹائفک کے لیے ٹائٹل، ڈسکیپشن، کیورڈز، ٹائگز بہت ضروری ہیں کیونکہ جنہوں نے آپ کی ویڈیو کو سرچ کرنا ہے وہ ان سے سرچ کرے گا تھم نیل آپ لوگوں کی ویڈیو کے لیے تب ضروری ہوتا ہے جب ویڈیو آپ کی لوگوں کو ایز ایک تھم نیل وہاں پہ شوہ ہو رہی ہوتی ہے لیکن جس کو آپ کی ویڈیو کے اوپر جانا ہے اس سے کچھ سیکھنا ہے تو وہ اپنی کیوری کو اپنی ریکوائرمنٹ کو گوگل پہ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھے گا اور وہاں سے وہ ویڈیو آپ کی سامنے آئے گی تو میں آپ لوگوں کو ابھی یہ سارا دکھاتا ہوں کہ کیورڈ کیسے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیو کیسے سرچ میں آتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لگاتار آخر تک دیکھتے رہیے تب ہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تمام پروسیس جو میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں وہ کتنا فائدہ مند ہے اور اس سے آپ لوگوں کو کیا فائدہ حاصل ہوگا ان فیوچر آپ کے ویڈیو کے اوپر جب آپ کے ویڈیو کے اوپر ویوز بھی آئیں گے اور جو آپ لوگ کیورڈ کے ذریعے ویوز لے کے آ رہے ہیں اس سے آپ کو اچھا ریونیو اچھا پیسہ انکم بھی آپ لوگ جنریٹ کر سکیں گے تو دیکھیں اب میں نے ایک اور چیز کہ یہ جو ہم نے کیورڈ لکھا تھا ہاؤ ٹو ڈرا شربر گلاس انکورل ڈرا اسی کو کاپی کر کے آپ نے ادھر بھی ڈال دینا ہے یہ اجاز رکھئے اس کے بعد یہاں پہ ڈیزائن آگ گلاس ٹھیک ہے انکورل یہ آپ کر دیجئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ آپ نے اس طریقے سے اس کو یہ تمام کے تمام یہاں پہ مختلف قسم کے کیورڈ ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے گلاس ان کورل ڈرا اس کے بعد ہاؤ ٹو ڈیزائن آگ گلاس ٹھیک ہے یہ آپ نے مختلف قسم کے یہاں پہ ریلیونٹ ٹیگز ڈالنے ہیں ٹھیک ہے خالی کورل لکھ کے انٹر کر دیں ڈرا لکھ کے انٹر کر دیں ٹھیک ہے شرپت گلاس لکھ دیں خالی ڈیزائن ہم نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک آپ لوگوں کے سامنے ایک ٹیگ ہے کیورڈ ہے جس سے ٹریفک آپ کی ویڈیو کے اوپر آسانی سے آ سکتی ہے اب آپ اس کو یہاں پہ نیکس کرنے کے بعد جب آپ آگے جائیں گے تو اگر آپ کا چینل مونیٹرائز ہے تو یہ مانیڈریشن کا آپ کے پاس ایک محرلہ آئے گا تو یاد رکھئے کہ آپ نے اس کو ابھی مونیٹرائز نہیں کرنا ہے تو سلیکٹ کریں اور اس کو کہہ دیں آف کہ ابھی اس کو آف رکھو اور اس کے بعد آپ نے اس کو نیکس کر دیں گے یہاں پہ ایڈ سب ٹائٹل ایڈ اینڈ اینڈ سکرین اور ایڈ کارڈ آپ اگر چاہیں تو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی ویڈیو جیسے ہی اینڈ ہوتی ہے تو آپ ہی کے چینل سے کوئی بھی اینڈ ویڈیو آپ یہاں پہ لگا کے اپنے چینل کے اوپر لوگوں کو لا سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کی ویڈیو کافی ساری ہو چکی ہیں تو وہ آٹومیٹکلی طور کے اوپر جیسے ہی ویڈیو اینڈ ہوتی ہے تو اس سیریز کے اندر وہ جو آپ لوگوں نے جس کے اندر پلی لسٹ کے اندر آپ نے ویڈیو ڈالی ہوتی ہے اس کی ویڈیو خود بخود اوپر آ جاتی ہیں میں یہاں پہ اس کو آگے نیکس کر رہا ہوں اب یہ یہاں پہ آپ کی کاپی رائٹ وغیرہ چیک ہوں گے اب دیکھیں اگر کاپی رائٹ نہیں ہے تو گرین ٹک لگ جائے گا اور یہ دکھا وہ آگیا ہے نو ایشو فاؤنڈ اس کے بعد نیکس کیجئے اب آپ کی ویڈیو کا دیکھیں تھمڈیل شو ہو رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو انلسٹڈ کیا ہوا ہے یہ انلسٹڈ بھی میں نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے ویڈیو ڈیفالڈ کی مدد سے کہ میری ویڈیو ایک دم پبلک نہیں ہوتی ہے اور آپ کی ویڈیو کو ایک دم پبلک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر ویڈیو کے اندر کوئی پرابلم ہے کسی قسم کی بھی کوئی رسٹیکٹنگ لگی بھی ہے کاپی رائٹ ایشو ہے کوئی مسئلہ بھی ہے تو یہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا اور آپ لوگ اپنی ویڈیو کو پبلک کرنے سے پہلے اس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے ابھی اس کو انلسٹڈ رکھا ہوا ہے اور یہیں پہ میں اس کو سیف کر رہا ہوں اب سیف کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی یہاں پہ دیکھیں آ چکی ہے میرے کانٹینٹ کے اندر ٹھیک ہے اور ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی زیرو ویوز ہیں ابھی اپلوڈ کی گئی ہے اور منیٹرائز بھی آف ہے انلسٹڈ ہے آپ لوگوں کو اب کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ نے پہلے خود اس کو ویو کر لینا ہے یعنی اس کے اوپر آپ کلک کیجئے اور اس کو آپ نے یہاں پہ آپ اس کو پلے کر لیجئے پلے کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو یہاں پہ خود ہم نے اس کو یہاں پہ دیکھ لینا ہے ایک دفعہ ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو آپ لوگ دیکھئے یہ ویڈیو اب ہم نے چلا دی ہے آپ دیکھئے کہ ہاو ٹو ڈیزائن یہ اس کا آپ کے سامنے چل رہا ہے ٹائٹل آ رہا ہے ویڈیو پلے ہو چکی ہے اس ویڈیو کو آپ لوگ خود ایک دفعہ دیکھیں اور دیکھنے کے بعد آپ اس کو یہاں پہ آپ نے اپنی ہی ویڈیو کو آپ نے لائک کر لینا ہے ابھی جبکہ میں نے اس ویڈیو کو آپ لوگ یاد رکھئے کہ میں نے ابھی تک اس ویڈیو کو یہاں پہ پبلک نہیں کیا ہے اور یہ ویڈیو اب بھی انلسٹڈ ہے تو یہ دیکھیں کہ اب میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں کہ ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھ لیا گیا ہے ایک ویڈیو دے دیا گیا ہے اور ساتھ میں اس کو ہم نے لائک بھی کر لیا ہے جبکہ ابھی تک یہ ویڈیو پبلک نہیں کی گئی ہے تو اب ہم اس ویڈیو کو پبلک کریں گے اور اس کا یہ فائدہ ہے اب آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کہ یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو اور ایک لائک موجود ہے ٹھیک ہے اب جیسے ہی یہ ویڈیو پبلک ہو کے کسی کے بھی آپ کے جن کے پاس بھی جائے گی سبکرائبر کے پاس تو اس کو پہلے ہی لائک ملے گا تو آپ کی ویڈیو کا اچھا امپریشن پڑے گا تو آپ لوگوں نہیں یہاں پہ آپ دیکھیں میں اس کی منٹرشن آن کر رہا ہوں نیکسٹ نن آف آب آف پہ کلک کر کے سمیٹ اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو بھی انلسٹڈ کو میں نے آپ کے سامنے پبلک کر دیا ہے اور اس کو پبلش کر دیا ہے تو اب یہ ویڈیو اس ٹائم پبلک ہو چکی ہے اور جیسے میں نے اس کو پبلک کیا ہے جو جو میرے سبکرائبر ہیں ان کے پاس ویڈیو پہنچ چکا ہے تو یاد رکھئے کہ جو سبکرائبر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کی ویڈیو کو کوئی نہیں دیکھتے ہیں کیونکہ دیکھتا وہی ہے جس کو اس ویڈیو کی ضرورت ہوتی ہے مثلا کیسے اب دیکھیں اگر میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں یوٹیوب کے اوپر جاتا ہوں اور اب مجھے جو ویڈیو بھی یہاں پہ چاہیے میں جس اس کو ٹائپ کرتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ ایک کی ورڈ میں یہاں پہ ڈال رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے وڈیوز کمپیوٹر یہ دیکھیں میں نے دکھا وڈیوز کمپیوٹر اور میں نے انٹر پیس کر دیا اب یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مختلف قسم کی وڈیوز آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں وڈیوز کمپیوٹر فول ایٹمیشن کمپیوٹر بیسکس اور آپ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وڈیوز کمپیوٹر ڈیفائن کمپیوٹر اردو کمپیوٹر کیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ ستر ہزار ویوز ہیں دو سال پہل ڈالی گئی ہے اور یہ دکھا ہوا ہے اپنے کمپیوٹر پہ بھی جا کے اس کو سرچ کیجئے دیکھئے وہاں پہ دیکھ کے وڈیوز کمپیوٹر کیا میری وڈیو آپ لوگوں کی سکرین کے اوپر ظاہر ہوتی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ فائدہ ہوتا ہے کی وڈ کا پراپر سیٹنگز کا کہ آپ کی وڈیو جو ہے وہ اس کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے یاد رکھئے کہ بلکل نئی وڈیو جو ہوتی ہے وہ تھوڑا ٹائم لگاتی ہے لیکن وہ بھی سرچ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے اب دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک اور وڈیو دکھاتا اس طرح سے میں نے دکھا یہاں پہ صرف ریزلٹ شیٹ تو دیکھئے کہ ریزلٹ شیٹ جب میں نے لکھ کے انٹر کیا آپ لوگوں کے سامنے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں دیکھ لیجئے کہ آپ کی کمپیوٹر سکرین کے اوپر جب آپ لکھیں گے جنرل شیٹ کو تو سب سے ٹاپ کے اوپر جو وڈیو آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی وہ ہے لونر کمپیوٹر کالج کی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس ٹائم میں جب یہ وڈیو بنا رہا ہوں تو اس ٹائم میرے پاس جو ویو شو اللہ یہ ویوز آپ کو اور بھی زیادہ یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے تو ٹو لیک ففٹی فور تھاؤزنڈ یہاں پہ ویوز آپ لوگوں کے سامنے مجود ہیں جو کہ صرف ریزل شیٹ لکھنے کے اوپر ایک کی وڈ لکھنے کے اوپر ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ مجود ہے تو اس طرح سے آپ لوگ کی وڈ کے ذریعے جو ٹریفک لے کی آئیں گے وہ ریل ٹریفک ہوگی اور آپ کی ویڈیوز جو ہیں اس طرح سے بہت گروت کریں گے تو اب میں آپ لوگوں کو ساتھ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اپلوڈ ڈیفارلز آپ لوگ کیسے کرتے ہیں اور چینل کے بھی کی وڈز بغیرہ آپ لوگوں کو کیسے لگانے چاہئے تو اپنے چینل کے یوٹیوب سٹوڈیو پہ آپ لوگ آجیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے سیٹنگز کے اوپر آنا ہے اور سیٹنگ میں آپ لوگوں کے سامنے کہ آپ لوگ جو کرنسی سیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ سیٹ کر لیں چینل کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ لوگوں نے اپنے چینل کی کنٹری پاکستان ہی سیٹ ہوئی بھی ہوگی آپ کی اگر چینل آپ کا مونیٹرائز ہے نہیں ہے تو آپ یہاں پہ سیٹ کیجئے اور اپنے چینل کے کیورڈ کو یہاں پہ دکھئیے جو آپ کے چینل کے کیورڈ ہیں جس موضوع پہ آپ کا چینل ہے اس کے کیورڈ آپ یہاں پہ ڈال دی جئے اور بیسک انفو پہ یہ آپ نے کام کیا ہے ایڈوانس سیٹنگ کے اندر آپ لوگوں نے یہاں پہ نوٹ سیٹ فار کیڈز کو سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اپلوڈ ڈیفال یہ موجود ہے یہاں پہ جہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے چینل کا جو ٹائٹل ہے اس کے اوپر یہاں پہ یہ ٹائٹل دے دیا ہے کہ جیسے ہی اپلوڈ ہوتی ہے ویڈیو تو ٹائٹل جو میرے چینل کا ہے وہ اس کے ساتھ آجاتا ہے اور میں نے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ دیس پہلے سے دی دی ہے ہیش ٹائگ ڈال دیا ہے یہ چیزیں سیٹ کر دی ہیں یہاں پہ اور ویزی بلیٹی میں نے دیکھیں الیسٹیڈ رکھی ہوئی ہے جبکہ میں نے کچھ ٹائگ پہلے سے سیٹ کر دی ہیں جو کہ میری ہر ویڈیو کے اوپر چلے جاتے ہیں بس یہی چیزیں میں نے یہاں پہ سیٹ کی ہوئی ہیں جو ہر ویڈیو کے اندر میں جب بھی اس کو اپلوڈ کرتا ہوں تو یہ پہلے سے موجود ہوتی ہے مجھے بار بار ٹائپ نہیں کرنی پڑتی ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ہم لوگوں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا اور اب آپ لوگ دیکھئے گا کہ اگر آپ لوگ ان پروسیس کے مطابق اپنی ویڈیو کو آپ لوگ اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ کو ریزرٹ ملے گا اور آپ کی ویڈیو کے اوپر پروپر کی ورڈ کے ذریعے ٹرائفک سائی کی تو امید ہے آپ لوگوں نے تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیو بروقت مل سکیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ